بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پاکستان آنے کا انڈیا دے دیا ہے تو دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ بھی شروع کر دی گئی ہیں اور نون لیگ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بار جو ہے میاں محمد نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے دس لاکھ سے زائد شہری جو ہیں وہ ائرپورٹ پہنچیں گے اور میاں محمد نواز شریف کا استقبال کریں گے پاکستان کی سیاست میں آنے والی تبدیلی اور میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو عام لوگوں کے پاس لے کر چلتا ہوں اور ان کی جو رائے ہیں وہ بھی آپ تک میں پہنچاتا ہوں ناظرین آج کے پروگرام میں میں آپ کی ہر خاصوں عام سے بات کروانے کی کوشش کروں گا چاہے کوئی محنتکاش انسان ہو چاہے کوئی بڑے کاروبار والا شخص ہو اس نے میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے کیا کہتا ہے سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں آپ ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں ہمیں کون سو تیاری کرنی بھائی ہم نے دیا کیا مگاہی اتنی ہو چکی ہے آم آدمی جوڑا وہ پیس کیا بلکہ یقین مانے یہاں پہ تو کونے بیٹھے رہا وہ سفید لوگ آ کے مانگتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ دو مرے پاس کرایاں نہیں ہے کھانے لی آٹا نہیں ہے بھوکے 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 ہیں کیا گیا جائے ہم کیا استقبال کریں گے ہمیں چاہیے روٹی وہ کوئی نہیں دے رہا جو والا کرتے ہیں جھوٹے والے کرتے ہیں کوئی روٹی نہیں دے رہا آپ کھلا چاہیے لیں کہ مگاہی اتنی ہیں آئے کوئی ریڈ ہے صبح کوئی ریڈ ہے پرول کے ریڈ آئے دن بڑھ رہے ہیں اب تو لوگ گاڑیں چھوڑ گئے یار مرسل پہ آگئے ہیں مرسل پہ آگئے ہیں اور سیگل پہ پیدا لوگیں تو اتنے ہلاک خراب ہیں کیا کریں ہمیں نہیں استقبال کرنا کسی کا بھی ہمیں صرف چاہیے رزق وہ ہمارے پاس نہیں ہے کام چاہیے وہ نہیں ہے بیلی اتنی مہنگی ہے ہم گاڑ کے بیلت آنی کر سکتے ہیں کیا کریں پانی کے بیلے بڑھا دیئے کام کوئی نہیں کرتا سارے دیکھیں سیرے خراب ہیں پانی گندہ آ رہا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے بیلی کا حال بھی یہی ہے سارے ٹراثوں خراب ہیں جب اسو بھی کرنے بیلی نہیں آتی اور بیل اللہ معافی دے آپ کے سامنے جوال آتا ہو چکے ہیں لیکن جب نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی پیٹرول پینسلڈر پہ لیٹر تھا چینی جو ہے وہ بیس رپے کلو تھی یا پچاس رپے کلو تھی تو اس بار تو ان کا آپ سمجھے تھے کہ جو موجودہ میں گئی ہے اس میں ان کا کوئی قصور ہے بھائی انہوں نے وضع کیا تھا کہ ہم گلے کپڑے بیگر بھی انہوں نے گائی کام کریں گے تو بیچے نا کپڑے کپڑے ہم نے کرنے پہنگے بیچے دیکھ پا پاکستان لوگوں پیسے دیں جو کمائے سارے یہاں سے کمائے ڈاپنے فیکٹے سیل کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں لوگوں تو بہت پریشان ہیں وہ دے رہی ہمارے کرتے کیا ہے یہ شاری پاڑے کٹھی ہوئی اپنے پیڑ بھر لیا اور چلے گئے انہیں نے اپنے بڑی بڑی گاڑیاں کری لیا اور گریب کو بلکہ کونے میں لگا دیا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اپنے پرشان شروع کیے انہیں اس کا فائدہ گیا میں ہمیں ہمیں روٹی جائیے ہمیں سڑکنی جائیے ابھی فلال ہم ملک بلکل نیچے جا جکا ہے اس کو اوپر لے کر آئے وہ کو سونے والے نہیں ہیں اچھا یہ کپڑے بیچنے والی بات تو شہباز شریف نے کی تھی میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں بھائی نواز شریف شباز شریف سارے ایک پارٹی ہے نا یہ کون ہے یہ سب ایک ہی ہے کوئی نہیں سنتا کسی کی جو آیا ہے اس نے اپنا پیڑ برا اور چلا گیا بات سنے کوئی سنے والے نہیں ہیں وہ تو نواز شریف کو لینے گئے ہیں بھائی ہم تو نہیں جائیں گے ہم اس کے بات نہیں کریں کسی کا جو ہمارے پاس آئے گا ہم اپنا موقع پر کریں گے اگر کوئی گریبوں کو ریلیف دے گا ہم بات کرنے کے پر ہم کسی کے بات نہیں جائیں گے آپ کیا سمجھتے کہ سیاسدان اس ملک کو جس وقت ہم بڑی گیری دلدل میں دس چکے ہیں سیاسدان نکال سکتے ہیں اس کو یہ نہیں نکال سکتے یہ اپنا پیڑک بڑھیں کہ نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے جو کمایا جو لوٹا ہے وہ واپس دے پھر شاہر کو رستہ آجائے والا کوئی رستہ نہیں اس کے پاس ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کا کیا موقع ہے ایک اور شہری موجودہ ان سے بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے یہاں پر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ استقبال کیلئے جا رہے ہیں بھائی جان کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا میاں محمد نواشری صاحب واپس آ رہے ہیں 21 نومبر کی انہوں نے ڈیٹھ دیا ہے آپ جائیں گے استقبال کے لئے کیوں کیوں کہ دیکھیں ہمارے معاشی حالات چیک کرنے پچھلے پینتیس سال سے ان کی حکومت ہے پاکستان میں پینتیس سال میں آپ نے کیا دیا ملک کو نہ یہاں پہ تلیم ہے نہ روزگار ہے نہ یہاں پہ سیحت کا کوئی معاملات ہے اگر آپ اپنی عوام کو ایڈیوکیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے سیاسد بننے کا کیا فائدہ سیاسدان تو سیاسد میں اس لیے عدد آگیا ہمارے عوام کو ریلیف دے سکیں لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے ہم سے چاہے وہ کوئی بھی ہو جو مرضی ہو جائے ہمیں چاہیے صحت ہمارے ایڈیوکیشن ٹھیک ہے ہمیں ہمارا روزگار چاہیے لیکن وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے اب فیکٹریوں میں آئے دن ڈاؤن سازنگ ہو رہی ہے پچاس پچاس سو سو بندہ نکار رہے ہیں ڈیلی بیس پہ وہ کہاں پہ جائیں گے ملک کے حالات نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اپنا کاروبار بھی کر سکے آپ اپنا کاروبار شروع کریں آپ کو شہ ماہ باپ لگے گا آپ نے پچاس لاکھ کا کاروبار کی ہے اور آپ کو پتہ چلے گا آپ نے پچپن لاکھ کا نقصان کر لیا ہے یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لئے تو وہ پاکستان آ رہے ہیں سر پہنتی سال پہلے بھی تو یہاں پہ تھے پہنتی سال پہلے کیا تھا پہنتی سال پہلے بھی یہ ہی علاق تھے پہنتی سال میں چار نسلے چینج ہو جاتی ہیں ان کی نسلے بڑھتی جا رہی ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں گریپ سے گریپ تر ہوتے جا رہے ہیں ہم کیا کریں یہاں پہ آپ آئیں ہمیں ریلیف دیں عوام کو ریلیف دیں پاکستان کو ریلیف دیں گرین پاسپورٹ کی آپ قدر بڑھائیں بائیل لیکن نہیں ہم نے اپنا پیڑ بڑھنا ہے ہم آتے ہیں پیڑ بڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں ہم آتے ہیں پیڑ بڑھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں ناظرین یہ موقف ہے لوگوں کا شہریوں کا جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو مزید آگے بڑھتے ہیں مزید شہری کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سناتے ہیں نواز شریف تو پاکستان نہیں آرہا قیامت تو آ سکتی ہے نواز شریف تو چور ہے سارا ملک لٹ کے لے گیا ہے یہ دیکھو ہماری حالت کیا حالت کر دیا انہوں نے سارا دن مردوری کر کر کے یہ بجلی کے بیل پانی کے بیل سوئی گیا ہے اس کے بیل کھانے کے لیے تو بجتا ہی کچھ نہیں ہے وہ چور ہے وہ لے گیا ہے سب کچھ ادھر شباہ شریف بھی چور ہے وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا ہے وہ نہیں آئیں گے قیامت آ سکتی ہے وہ پاکستان نہیں آ سکتے کیوں گا وہ تو لٹ کے لے گے سارا کچھ وہ چور ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو موجودہ حالات ہیں ملک کے جو مہنگائی ہے بیرزگاری ہے میں وہ اپنا پچھلا دور جو ہے وہ واپس لانے کے لیے آ رہا ہوں وہ پچھلا دور نہیں وہ جو روٹی ہم کما کے کھاتے ہیں نا وہ بھی چھین کے لے جائے گا اس لیے وہ باہر بیٹھا بھانے بنا رہا ہے ایسے ایسے مشورے کر رہا ہے وہ لوگوں سے کہ پاکستان سے جو پیسہ تھوڑا بہت رہا گیا وہ بھی لے آئیں ہم وہ نہیں آئے گا نہ وہ پچھلا دور لے کے آئے گا یہ ہمارے کپڑے بھی اتار لے گا یہ اب آئے گا تو آپ استقبال کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہم چوروں کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں ہمارے بڑے کرتے رہے ہیں ان کا استقبال ہم بھی کرتے رہے ہیں لیکن جب پتا تھا کہ یہ چور ہے تو چوروں کے پیچھے چوروں کا استقبال کون کرتا ہے چوروں کا استقبال نہیں ہوتا لوگوں کے جذبات ہیں خیالات ہیں عام آدمی میند بنصدوری کرنے والا آدمی وہ موجود ہیں اچھا کیسے آپ گریہ سے ہیں؟ نہیں ٹھیک ٹھیک اچھا سمو سے وکدے پہنے؟ نہیں کتھے وکدے پہنے نہیں وکدے پہنے اگر نواز شریف صاحب واپس آرہے ہیں آپ جا رہے ہیں استقبال کے لئے؟ نہیں اسی نہیں جانا آئے گا وہ کیوں؟ وہ چھولے گیا لیا گیا سارا کچھی کوئی بندہ ہی نہیں تیار ہو رہا جناب کہ وہ استقبال کے لئے پہنچے ایک اور شہری موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے سر کیسے آپ؟ ٹھیک 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 اچھا اگلے مہینے میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آرہے ہیں پاکستان تو آپ جا رہے ہیں استقبال کے لئے؟ چوروں کو پیچھے کوئی بھی نہیں جاتا ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں پہ اتنی منگائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کھانے کے لئے ترس رہے ہیں کوئی چیز کھانے کے لئے مل رہی ہے ٹھیک ہے اتنی منگائی ہے کہ ایک ایک لکمہ کو ہر انسان ترس رہا ہے تو ان کے پیچھے چوروں کے پیچھے کوئی بھی نہیں جائے گا راوہ تو کیا جا رہا ہے کہ دس لاکھ سے زیادہ افراد ہوں گے جو میاں محمد نواز شریف کا استقبال کریں گے یہ سب پٹواری لوگ جائیں گے جو بھی جائیں گے ٹھیک ہے اور بریانی والے جائیں گے اور کوئی انسان نہیں جائے گا ٹھیک ہے کہ نہیں یہ چور ہے اور چوروں کے پیچھے کوئی بھی نہیں جائے ناظرین آپ نے دیکھا کہ شہریوں کے کیا تاثرات ہیں اور آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں ایک سٹوڈن میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائیں کیسے ہیں کونسی کلاس میں میں ابھی بیچنے کا سٹوڈن ہوں بی ایس انگلیش کر رہا ہوں بی ایس ہی کر رہے ہیں جی بی ایس کر رہا ہوں بی ایس کر رہے ہیں جب مجھے بتائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اگلے مہینے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے اگر وہ آ رہے تو کیا آپ ان کا استقبال کرنے کے لئے جا رہے ہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ان کو واپس کیوں آنا چاہیے یہ ملک حالات آپ دیکھ لیں کتنے خراب ہو چکے ہیں اب انہوں نے کہا انہوں نے اتنے وعدے کی پہلے ہمیں وعدے کیے تھے اب انہوں نے بات دیکھیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ دیکھیں کہ ٹورکی قیمتیں کتنے زیادہ ہو گئی ہیں مجھے لوکل آنا پڑھ رہا ہے پہلے میں بائک پہ جاتا تھا تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنے حراب ہو گئے ہیں ملکیں اور یہ ابھی شباکشو صاحب ہیں انہوں نے ایک گران بھی ٹھا کر خود یہ باہر چلے گئے آرام سے تو یہ تو انہوں نے نہ کھومیاں توئی پھر ان کی یہ تو ان کو کوئی پیار نہیں سی یہ ان کا اپنا ہی ایک احسروکار ہے کہ اپنی دولر جمع کرنے ہی اپنے جو کیسے وہ سارے ختم کرنے ہی مطلب انہوں نے ہمیں دولگوں کی دیا ہوا ہے اچھا آپ نے کہا ہے کہ بھی حالات خراب کیے نواز شریف نے بھی کیے کون ہوگا جو اس ملک کے حالات سمبھارے گا جو اس قوم سے پیار کرتا ہوگا خود دیکھیں نا آپ کہ دولر کہاں سے کہاں پہنچ گیا اب ایک ہفتے میں وہ کم ہو گیا وہ کیسے یہ لوگ ایک ہفتے میں یہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا یہ کیوں کیونکہ ان کے اپنے جبے بھر رہی تھی اس لئے اب یہ افغاند سام جو سمگلی کم ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے انہوں نے انہیں نظر ڈالیا تو ہوئی ہے نا تو یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ خود نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے جبے پھر بند ہو جائیں گے قوم ان سے سوال کرے گی کہ یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے یہ کیوں ہوا رہا ہمارے ساتھ اجرے سار یہ بتائیے گا کہ نواز شریف اگلے مہینے پاکستان آرہے ہیں آپ اس اقبال کے لئے پہنچ رہے ہیں ائرپورٹ نہیں جی ہم اس اقبال کے لئے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اتنی دیر انہوں نے حکومت کی ہے انہوں نے کیا کیا ہے میرے حساب سے کردہ وہیں کا وہیں ہے کوئی بھی ملک میں بہتری نہیں ہے ہر بندہ پریشان ہے کہتا ہے دیاری لگ جائے بڑی بات ہے مگر یہاں ایک ہی پالسی ہے بس ووڑ لینے آجو اور کہ کام جام کا کوئی حال نہیں ہے آپ ادھر اگر گلیوں میں جائیں یہ والی سالی گلی ہیں سارا ہی سسٹم خراب ہے نہ سیورہ جائے نہ کوئی پانی کا نظام بیتر نہیں ہے گیس آتی ہے کبھی آتی کبھی نہیں آتی کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں یہاں تو ہونا کوئی بندہ آگے ادھر دیکھے کوئی ادارے کام کریں وہ بیٹھے ہیں مست ہوگے انہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ میں نے کام کیا کر رہا ہے ہر ادارہ رشوت پر چل رہا ہے ملک کا بیڑا گھرک ہے کون دیکھے گا ملک کو کچھ بہتری کی ہے مگر اسے چلنے نہیں دیا مگر یہ ہے کہ انہیں چلنے دیتے تاکہ ان کا کوئی ملک کا کوئی پانچ سال وہ کرتے لوگ ان سے پوچھتے کہ پانچ سال تو نے کیا کیا ہے اب آکے وہ کہے گا میں نے تو تین سال اکمر کی ہے میں بتاؤں کیا مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دور تھا خوشحالی کا دور تھا ہر بندے کے پاس جو ہے وہ پیسہ تھا ریل پیل تھی ملک کے اندر لیکن جب گورنمنٹ ان کی گرائی گئی حکومت تبدیل ہوئی تو ملک کا یہ حالات ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ میں دوبارہ وہی دور واپس لاؤں گا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے دور میں کافی کم تھی یہ جو پرائز جو ہیں فیول کی پرائز اور بجلی کی پرائز کم تھی مگر اب اس سیچویشن میں وہ کم نہیں کر سکتا وہ کیسے کم کریں گے مجھے وہ فارمولا بتا دیں کہ ہم ایسے کم کریں گے کسی کے پاس اے پلان کہ وہ یہ ایسے کم کر دیں گے کسی کے پاس پلان نہیں ہے صرف وہ اگر آئیں گے تو کتنا پٹرول تین سو تیس ہے کتنا کم کر دیں گے یہ بتا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتے ڈالر آجائے گا ڈیڑھ سو بے کیسے بتائیں گے کہ ڈیڑھ سو پہ ڈالر آ جائے گا بھائی آئیں یہ نہیں ہوتا کہ یار کوئی مسئلہ ہے کہ ملک چلائیں تاکہ وام کا پتہ لگے کہ روزگار مر رہا ہے انڈسٹری چال رہی ہے عام بندہ یہ ہزار پہ کمانے والا کیا کرے گا دن میں آپ جدر بھی جائیں تو ہر چیز کا ریئر ٹو ڈبل ہے اس لیے ٹھیک ہے آئیں حکومت ایک تو میرا یہ بھی ہے آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں اس ملک کے حالات کون تو دیل کر سکے گا یہ اللہ ہی بہتر کر سکے گا ان بندوں میں کوئی طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ کوئی مخلص بندہ آجائے جسے پتا ہو کہ میں نے نہیں کھانا میں نے عوام کو کھلانا ہے اس سے ہی بہتری آئے گی اور مجھے تو ایسا کوئی بہتری ہے اب جماعت اسلامی ہیں وہ بھی اتنی دیر سے اچھا رہے اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ الگ ہے تو سمپل لوگ نے مگر یہ ہے کہ وہ اقتدار میں آنے سکتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتا جائیں کہ کیسے ہم پرائز کنٹرول کریں گے یا کیسے شہریوں کے گفتگوس ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو شہری ہیں یہ حمدتیں جو ہیں خاص کر کے سیاسی جو لوگ ہیں سیاسی جو جماعتیں ہیں ان سے بلکل اقتاد چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاست دان ملک کو کھانے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتے تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں کافی نالا دکھائی دیتے ہیں یہ ایک اور دکاندار بھی موجود ہیں کوشش کریں گے کہ ہم ان سے بھی گفتگو کریں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے سر آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف آ رہے ہیں اگلے مہینے واپس آپ جا رہے ہیں ان کو استقبال کرنے چاہے وہ آئے ہیں ہم نے تو کام نہیں کرنا سکتا ہوں ہمیں کسی سے کچھ نہیں بس اپنی کمانی ہیں اپنا کھانا ہے کوئی آئے یا نہ آئے ہمیں اس سے کوئی ضرور کار نہیں یہ کہنا تھا شہریوں کا تو اس طرح اگر ہم بات کریں تو لوگ جو ہیں وہ کافی نالا دکھائی دے رہے ہیں کہ نون لیگ جو اس طرح کے دعوے کر رہی ہے کہ دس لاکھ افراد جائیں گے تو جب یہ لوگوں کے خیالات ہیں یہ بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا ہونے والے ہیں سر جی کیسے ہیں آپ ہاں لگا بڑا کرم شکر ہے اچھا نواز شریف آ رہے ہیں واپس اگلے مہینے تو آپ جا رہے ہیں ائرپورٹ پر استقبال کرنے کیا لینے کے لئے بتاؤں سے کیا لینے کے لئے جا رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کمائیں گے اس کو ادھر جائیں بچوں کو لیا کمائیں گے ادھر جائیں حالات صحیح کرنے خراب کرنے سے وہ کر گئے ہیں اب کوئی فیادہ نہیں کسی کا ناظرین لوگ اس حد تک روٹی کپڑا اور مکان میں اُلچ چکے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر وہ ایک دن اپنا کاروبار نہیں کریں گے تو شام کو یہ اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں لے کے جا سکیں گے تو یہ حالات جو ہیں تو اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ بلکل تیار نہیں ہیں نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لئے تو یہاں پر مجھے لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بات اور یہ میاں محمد نواز شریف کے پاکستان آنے اور ان کی استقبال کے حوالے سے کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ نواز شریف آ رہا ہے آپ ان کی استقبال کے لئے جا رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی پہلے پا جو دوسری یہ دیڑا ہے ہم دا پاکستانو لٹن ماہ چی ہم دا پاکستانو لٹن ماہ چی ہم دا یہاں وامنو کھرام کھانو ماہ چی ہم دا دوسری کارو دس از عربی ہے دس از عربی ہے کرا دس ازا بیل دس از عربی ہے نواز شریف بندہ چنگا سیا عمام چنگی سی باکستان چنگا سی جباہ شریف آ گیا آگیا کوئی جیڑ آگیا چھلے چھلے لڑا ہم دا یا کھانو آتے ہیں کوئی نیدہ یہ تاثر آتے ہیں ایک عام آدمی کے ایک عام غریب انسان کے جو دو وقت تو کیا ایک وقت کی روٹی سے بھی جو ہے وہ تنگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگلے مہینے نواز شریف واپس آ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں ان کے استقبال کرنے ہیں اوہ سر جی یہ کس نے آپ کو بول دیا کہ نواز شریف آ رہے ہیں نواز شریف کو تو اس کا خوف ادھر لندن میں نین نہیں کرنے لیتا ہے ادھر کیا کرنے آئے ہیں یہ تو ایک بہادر بندے کا کام ہے جو سامنا کرے حالات کا سامنا کرے وقت کا سامنا کرے جو آئے عوام کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام میں ہوتا ہے یہ کونسا لیڈر ہے جو آیا ادھر سے کاروبار کرا کمایا عوام کو ضلیل کرا اور باگ جا یہ تو سر آپ ایسے ہی خامکان تفسرہ کر رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ نواز شریف ادھر آ جائے اب تو سوچنا بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں نواز شریف دوبارہ آ رہا ہے نہیں آئے گا نہیں ایسا نہیں ہو سا سر آپ کیا سمجھتے کہ میں بھیجلی دے میں آئے جڑے اہ تسو جی ایک گریب آدمی پندرہ ہی جار پی ہے اہ تسا سے یاری جارہ یار پسونجا یار پسونجا یار پی ہے گریب آدمی جائے اہہ کھون پینہ سرو کھلتا تسا تسا پاکستان میں یہ سای پوچھتے اہم اوام نہیں چنگی یہ سای پوچھتے اوام چنگی ہوئے نا تو بوٹانا دے میں نا لے لے صندرے لے کھڑا بندہ یہ سای پوچھتے نواز شریف دور دویج کام بڑا ٹھیٹا چاہی دا جیا کارو بار ٹھیٹا چاہی دا جیا ام کوئی بندہ کو لڑ پین دا جیا اونا دی آس میں سلا کوئی خراہ لیندہ ہیا اوہ نے کہیں دا تیلے سیدھا ہم دا پسٹول کارٹ کے کھڑو اینا کھڑو اینا کھڑو اینا کھڑو اینا کھڑو اینا اوہ تو کون ہونا اوہ پیز آرے کرنے چارانے دو چاری دا جیبنے باڑھو اوہ پراہ کے تنامی نکل دن دے آہا اوہ دے بیلی آرے آہا اوہ پیلی آرے کرنے چلو 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 اوہ کوئی کارلی نہیں چھونتا کوئی کسی دی یہ سے ہی پوچھے دی اکتنا اختائے ہوئے ہیں ہمارے شہری پاکستان کے رہائشی اور خاص کر کے ان کی گفتگو سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیاستدانوں سے یہ لوگ انتہا سے زیادہ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہوئے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی ہمارے سے گفتگو کریں گے السلام علیکم سلام علیکم سر جی کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا دعا ہے بڑا فارق ہو کے بیٹھے کام کچھ ہم کوئی نہیں ہے بھائی جانا رکشے نے چار چار چامہ سویر دیا پی لیا اوہ کھلو تے نے دو میں آلدگر کوئی سواری نہیں سواری کوئی نہیں ہے کوئی نہیں بھائی سویرے آٹھوے دے کڑے ہیں مجھے بتائیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں اگلے مہینے تو جا رہے ہیں آپ ان کا استقبال کرنے میں آنا جی نہ ہی آوے دے چنگی گا اللہ کوئی ہوں سانو دے ہو بندہ چاہی دے جڑا گریب دے بارے سوچے پاہ میں فہو جا تھا پاہ میں نواز شریف پاہ میں سانو بندہ چاہی دے کہ جڑا گریب دے بارے سوچے تو جنہیں اپنے بارے سوچنا ساڈیے لو آوے ہی نا جتے آگا ہوتے ٹھیک ہے آپ سنجھتے ہیں وہ اپنے لئے آ رہے ہیں بینکل جی آر بندہ اپنے واسطے کھڑے ہیں توسی وی اپنے واسطے آئے سے تنخال ہیں دے جی توسی واسطے پندے کو جانا جڑا تاڑے بہتری واسطے سوچے اسی وی اے ہوئے سوچے لیکن وہ تو کہہ رہا کہ میں آپ لوگوں کے لئے آ رہا ہوں میرے لئے آ رہے ہیں ان کے لئے آ رہے ہیں ملک کے حالات درست کرنے آ رہے ہیں ملک کے حالات سانو نیل آگدہ کو درست کرنے گے سانو نیل آگدہ کو درست کرنے گے سر آپ کیا کہتے ہیں نوازشی صاحب آ رہے ہیں آئیں گے وہ پتہ نہیں آ رہا پتہ نہیں اگر آتے تو آپ جائیں گے ایرپورٹ پہ نہیں ان کا استقبال کرنے کے لئے ساری زندگی نون لیکھ دی سپورٹ کی تھی باقی بغیر تی کارتے ہیں جس وقت آفدہ مطلب نگل جانتا ہے ہونوے کو سارے جنے گئے سب باہر پچ گئے ہیں انہوں نے آکھ باندہ باہر جانتا ہے وہاں میں تھے تکے گاندھی بردی آپ جاڑے آپ جاڑے چھوٹے لیندے بردی نے بگلے آپ پلازیاں میں جب بیٹھے ہیں سارا جان باہر ایتھے علالہ پہ کرتے ہیں انہوں نے آکھیں نہیں باندھا ہی میں بیٹھے ہیں نا حالانکہ مخالفت کیتی تو انتے کیتی ہوں آجے بھی کارنے ہیں نون لیکھ دی سپورٹ کیتی ایتھے علیہ پہ کرتے ہیں ایتھے علیہ پہ کرتے ہیں ایتھے علیہ پہ کرتے ہیں جان چلی جائے کہ باہر نہیں جا آپ کیسے ہیں خریہ سے ہیں خریہ سے ہیں نواز شریف آرہے ہیں اگلے مہینے استقبال کے لیے جا رہے ہیں وہ کیوں کیا کرتے ہیں شوپ ہیں آنا چاہیے ہیں پہ کرتے ہیں آپ نہیں آئیں گے آپ کے خیال میں آپ نہیں آئیں گے جھوٹ ہے کچھ شہری کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے کچھ کہتے ہیں کہ انہیں آنا ہی نہیں چاہیے تو مزید جو لوگ ہیں ان سے بھی میں آپ کو ملواتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کیا جو ہے وہ جوابات ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کی حوالے سے کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں اور لوگ ان کا استقبال کیسے کریں گے اس حوالے سے کچھ شہری اور بھی موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے آجا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگلے مار نواز شریف واپس آ رہے ہیں آپ استقبال کریں گے کہ نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انشاءاللہ ہم استقبال ضرور کریں گے ایک ہمارے پاکستان کا لیڈر رہا اس کے طور میں اچھے معاملہ رہیں جو اب اتنی مگائی ہو چکی ہے اس کے جب ان کا ٹنور تھا اتنی مگائی نہیں تھی انہوں نے کنٹرول کیا لوگ کہتے ہیں چور لیکن جو بھی ہیں انہوں نے ملک کی ترقیاتی کام کیے ملک کو سمالا اور ملک میں اتنی مگائی نہیں ہوں وہی جو اب مگائی کا اتنا عبا پھیل چکا ہے ہم استقبال کریں گا ایک بندہ جو پاکستان چھوڑ کر چلا گیا تھا تبارہ ملک کے بہتری ترقیاتی کام کے لیے تبارہ آ رہا ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ دوزہ ستارہ ڈھارہ میں بلکل معاملہ ٹھیک رہے ہیں جب زیب ان کی حکومت قتم ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ملک میں بڑا دھوڑی پڑ گئی اس کے بعد ہماری نرازگی نون لیگ سے ہے نرازگی یہ ہے کہ جب سے سولہ ماہ شباہ شریف آیا اس سے بھی یہ مگائی سمالی نہ گئی اس کے رہنے پر بھی ملک میں بہت ہفڑا دھوڑی اور مگائی کسی بھی چیز کو پکڑا نہیں گیا اتنی مگائی ہو گئی اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو جو اس وقت مہنگائی کے حالات ہیں وہ کنٹرول کر لیں گے جی بلکل ہم امید راکھتے ہیں انشاءاللہ کہ نواز شریف آئے گا اور یہ مگائی کو کنٹرول کرے گا ان کو تضربہ ہے اور ملک کو چلانے کے لیے وہ پہلے ہی کاری کر رہے ہیں تو ان کو ہر طرح کا تضربہ ہے مگائی انشاءاللہ واپس لائیں گے ہم امید بارا اچھا آپ کیا کہتے ہیں آپ استقبال کریں گے ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم کوشش تو کریں گے لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں جو بھی آئے اچھا ملک کے لیے آئے اور انشاءاللہ جو نواز شریف صاحب آئیں گے تو شاید کوئی اللہ کی بہتری ہو اور اللہ تعالی کوئی اس کی بہتری لائے جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو لوگوں کو امیدیں پی ٹی آئی پر تھی پی ٹی آئی آئی تو لوگوں نے پھر شہر میں چاہیا حکومت تبدیل ہوئی پھر اس سے بڑھ کر شہر میں چاہیا اب ایک بات پھر لوگ جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کی آمد کے حوالے سے پورا امید ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت مہنگائی کا طفاں برپا ہے اس میں کمی آسکے ایک اور شہر ہی موجود ہم سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ اچھا مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب اگلے مہینے پاکستان واپس آ رہے ہیں آپ استقبال کرنے جائیں گے انشاءاللہ استقبال کریں گے تو امید ہے کہ یہ آئیں گے تو ملک اللات بہتر ہو جائیں گے تو پہلے بھی یہ رہے ہیں تو اچھے اللات جال رہے تھے تو یہ گئے ہیں تو اس کے بعد اللات بگڑنے شروع ہوئے ہیں تو زیادہ ہی بگڑا ہے امید ہے کہ آئیں گے تو بہتر ہو جائیں گے لوگوں کو امیدیں ہیں کہ وہ آئیں گے تو حالات مزید بہتر ہو جائیں گے سر آپ کیا کام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے ملک کی کو بہتر آنے کی امیدوار ہوگی آپ کام کیا کرتے ہیں میں بائیکہ کام کرتا ہوں اچھا جب ان کی گورنمنٹ تھی تو آپ کتنا کماتے تھے تو آپ کا گزارہ آسانی سے ہوتا تھا بہت مشکل سے گزارہ نہیں ہوتا پہلے جب کرتے تھے تب گزارہ ہو جاتا تھا سلسلہ چل جاتا تھا اب بل بہت زیادہ آ رہا ہے مغائی بہت زیادہ جو بھی چیز پوچھتے ہیں وہ ڈبل ٹرپ پر ریڈ پہ ہوتی ہے لوگوں کا ملہ جلہ رجان آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اس اقبال کرنے کے لیے تیار ہے اور کوئی نہیں ہے جو تیار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ملک میں جو موجودہ مہنگائی کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے یہ رکے گا اور انیس سو اٹھاسی والا جو دور ہے وہ واپس آئے گا دیکھتے ہیں جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے تو وہ مزید آگے بڑھتے ہیں جو اور لوگ بھی ہیں ان سے میں آپ کو ملواتا ہوں ان کے کیا خیالات ہیں وہ بھی آپ تک انچاتے ہیں ناظرین بات اور یہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے کہ ان کے استقبال کی تیاریاں پاکستان میں کیسے چل رہی ہیں ایک اور شہری موجودہ بفتگو کریں گے سر سلام علیکم وآلیکم سلام علیکم سر کیا کرتے ہیں میری دکھان ہے شیشری مینیم کی شیشے کا کام کرتے ہیں اچھا میام ہمیں نواز شریف آرہے ہیں اگلے مہینے اس سقبال کی لئے جا رہے ہیں آپ سر اہی نا چھجانہ نا ہار بنایا ایک نواز شریف اگلے چوب آرہا ہے اللہ رہو کمنا لے وہ کیوں سر بڑھا ہی کتے اس وقت ہی کوشش نہیں کہا ساکتے ہیں اس رغی بار میں پوسیا کھی صورتہ آلے ہی ہیں اچھا مواز شریف سولانه دی پر مستمر ہے سولانہ مینے گیladیا نہوہ مشغل یری خبین راؤ آریے ہی نہیں ہے مواز شریف لان دین ہاتھ اس اس پر آریام کمس کی聊تے ہیں کہ wishing Delک horas ہیں محنم gång خاب ساکرا ہر بندہ چاہر کر رہے ہیں نہ کوئی سیر کر رہے ہیں نہ کوئی معاملات ہے ٹھیک ہے اندھا ہے سولہ مینے دن مزا نہیں آیا دسو ایک بار مزا نہیں آیا تو یہ آپ دیکھو کی صورتی حال کر رہی ہے کہ عوام عوام بیرا گھر گئے ہیں نواز شریفہ اکی طریقہ نہیں دونا ایک داستان دی کام میں گئے دنسا جنب پہل جائے گا نواز شریفہ آ رہا ہے کہ نواز شریفہ آ رہا ہے کے ساتھ شہری کے ان کا یہ کہنا کہ وہ بہت مشکل ہے کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے آؤں گے سلام علیکم کیسے سر جی آپ ماشاء اللہ بڑا خوش ہو رہے لوگوں کی باتیں سن کے مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریفہ آ رہے ہیں پاکستان اگلے مہینے کیسا آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں استقبال کیلئے جائیں گے ان کے سر میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں نواز شریف کی کیا اس ٹائم کسی کی بھی جگہ نہیں ہے لے کے نوازشریف تک شباشریف تک جتنے بھی کام انسانوں کو باہر ہی چلے جانا چاہیے کیونکہ ہم عام عوام کی جو جگہ نا وہ پاکستان میں زلیل ہونے کے لیے ٹھیک ہے پٹرول 332 روپے ہے گیس 320 روپے ہے عام عوام جو ہے وہ اپنی سپورٹ جو ہے وہ کیسے چلائے گی آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے لگزری گاڑی ہیں ہمیں اپنی بائک اپنی گاڑی چلانے کے لیے جب پٹرول پاپ پہ جاتے ہیں تو وہ ایک امی دماغہ ملتا ہے کہ سر رات کو پٹرول 25 روپے مہنگا ہو گیا ہے تیس روپے مہنگا ہو گیا ہے ان لوگوں کو تو فری کا پٹرول ملنا ہے فری کا ڈیزل ملنا ہے یہ یاشیاں کر رہے ہیں اور عام عوام جو ہے وہ خودکشی کر رہی ہے گاراتے سے پریشان ہے چینی سے پریشان ہے ہم اپنا گاروپار چلائیں گے کیسے چلائیں گے اب میری موبائلوں کی شوپ ہے ایک پندرہ سو کا موبائل آتا ہے وہ آج پینتی سو کا آ رہا ہے مجھے بتائیں کہ ہم وہ عوام کو پانچ ہزار کا بیچیں گے تو عوام نے تو ہمیں کہے کہ جانا ہے پاگل ہیں دراصل ہم پاگل نہیں ہیں یہ لوگ پاگل ہیں تو میری یہی گزارش ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا بوریہ بھی اس طرح بند ہے اور بار کے ملکوں میں دفع ہو جائیں بس ہمیں یہاں پہ چھوٹ دیں آپ لوگوں سے نظام نہیں چل رہا ہم لوگ خود عام عوام ہیں ہم لوگ خود ہی اپنا نظام چلا لیں گے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم چلائیں گے ہم مہنگائی کم کریں گے میں مہنگائی کم چھوڑ کے گیا تھا وہ ہی میں ملک کو اسی سطح پر لاؤں گا دوبارہ جی یہ چلائیں گے انشاءاللہ طالعہ یہ پتہ کیا کریں گے یہ پاکستان کو جو قائد آزم نے ریلیز کروایا تھا نا یہ دوبارہ سے اس کو جونسہ بیچ دیں گے اور ہم پھر سے ایک دفعہ انگریزوں کے غلام بن جائیں گے یہ یہ چاہتے ہیں یہ جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں نا ان کو ظلیل کر دیتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں انڈرگراؤنڈ ہی ٹھیک ہے تاکہ یہ جو ملک ہے نا یہ ترقی کی طرف نہ جائے یہ ظلیل و خوار ہو جائے تاکہ عوام غلام در غلام رہے عوام جو ہے وہ عوام غلام در غلام روے رہے ایک اور شہری مجود ہیں سر کیسے ہیں آپ اللہ کی شکر اچھا شباز شریف چلے گئے باہر بھائی کو ساتھ لے کے آئیں گے اگلے بار نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ وہ صرف آتے ہیں لوٹ کے چلے ہی آتے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ اپنا لوٹ کے جو بھی ریٹ ہوتا ہے اس کو بڑھا کے عوام کو ظلیل کر کے چلے ہی آتے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ابھی جب سے نگران حکومت آئی ہے آپ دیکھ لیں اس نے ایک کمی کیپ ڈال میں جب سے آئیے بڑھا رہی ہے اضافہ کر رہی ہے کبھی پچیس روپے کبھی تیس روپے کبھی چالیس روپے اور جب کم کرتے ہیں دو روپے کم کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے جہاں بھی آپ دیکھ لیں مگائی کنٹرول میں ہوتی ہے اور امام کو فسیلٹی ملتی ہے استقبال کے لیے آپ جائیں گے پھر نہیں ہم نے کیا جانا استقبال کے لیے یہ تو آتے ہیں بس لوٹ کے چلے لیگتے ہیں ہمیں الیکشن نہیں چاہیئے ہمیں صرف مگائی کم cones جو ہو جو چاہیئے ایسا نہیں چاہیئے الیخشن نہیں چاہیئے مگائی كم جو کرے نا وہ چاہیئے ہمیں پست پڑہ لگوں آپ پیٹرول کم ہوں اور بجلی کم ہوں گیس کم ہوں یہ چاہیئے الیکشن نہیں چاہیئے منگائی کم جے کم ہوں یہ چاہیئے سیاستدانوں سے دل ہوگا گیا جی بہت زیادہ سر آپ کیا کہتے ہیں آپ استقبال کے لیے جائیں گے میاں محمد نواز شریف کے نہیں سر ہم تو بالکل نہیں جانا چاہتے جے آپ کے سامنے ملک کے حالات کیسے ہوئے پڑے ہیں تو ہمیں تو بالکل دلچسپی نہیں ہیں ان کو لینے کے لیے یا استقبال کرنے کے لیے لیکن ہاں کئی مل جاتے ہیں تو چھدروں کا ہار گلے میں ڈال سکتے ہیں یہی ہمارے لیے رہ گیا ہے آپ کے سامنے ہمیں گئی کہ کیا حالات جا رہے ہیں آئی ایم ایم سے انہوں نے پیسہ اٹھایا ہے تو ہمیں کیا ریب ملا ہے کچھ بھی نہیں ملا کسی کو بھی کچھ ملا ہے کچھ بھی نہیں ملا ہم لوگوں کو تو آئی ایم سے پیسہ اٹھا گے یہ ہمارے لیے مشکلاتیں پیدا ہوئی ہیں ہمارے اوپر کرزہ چڑھا ہے ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا ہمارا نام لے کہ انہوں نے اٹھایا پیسہ پھر ہمارے ملک کے حالات نہیں ٹھیک کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارے ملک کا ہمارا جو سسٹم نہیں چل رہا تو یہ سسٹم کیا چل رہا ہے ہم سے پیسہ اٹھا گئے میں گئے اوپر کر دیئے عمام کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا بھی یہ ہم نے پیسہ اٹھایا ہے تو ہمیں بھی یہ آپ کو امپے کر رہے ہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارے لئے تو آپ کیسے ہیں الحمدللہ ٹک تھا کیا کام کرتے ہیں میں اپنی شعب کرتا ہوں ٹھیک ہے کتنا کمالیتے ہیں رزانہ مزارہ تو نہیں ہو رہا ایکزار پہ کماتے اور پندرہ سر پہ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگلے ماہ نواز شریف میاں محمد نواز شریف شاہب تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دس لاکھ افراج ان کا استقبال کریں گے آپ جا رہے ہیں ان کا استقبال کرنے نہیں بلکل ہی ہم کیسے جائیں گے اگر ایک دن بھی چھٹی کریں تو دوزار پہ کرتا سیر کے اوپر ہوگا بچے ہیں آر چیز ہے تو کیسے ان کا لے کے چلیں گے ٹھیک ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے اور لوگ استقبال کے لئے جائیں گے کیونکہ لوگوں کو ابھی اپنے ہی جو مطلب کہ روز دیاری لگانی روٹی کھانی وہ مشکل ہوئی ہے آٹا ہے وہ تیرہ سو روپے کلو تیرہ سو کا دس کلو کا دورہ ملتا ہے سائی سو روپے کبھی اس کلو کا آٹا دورہ ہو گیا پٹرول دوست تین سو پتیس سو روپے ہو گیا کیا بندہ کہاں جائے گا ان کے پیچھے جائے کیا پناہ روز دیاری کمائے گا تو استقبال نہیں کریں گے بلکل بھی استقبال کے لئے نہیں جائیں گے بس آپ تک ہم لوگوں کے خیالات اور تصورات جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں ایک اور شہری میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی میں گفتگو کروں گا کہ وہ کیا کہیں گے میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں اگلے مہینے پاکستان آپ ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ دلہ کریں گے وہ آئے گا تے ملک سترے گا نیتے بیڑا روڑ دیں گے مہڑے بند ہیں تو جینا رام کرتا ہے وہ آئے گا سی تے ملک بے لکل بہترین چال رہے ہیں جنہوں دے کتے بلے آئے ساڑا خاندہ خراب کرتا آئی تو روٹی تو تانگا اپنے پچیاں نو خود کشی دے پہی دی روٹی نہیں لب دی سمجھیں گے چاہ دا ہٹھلے چاپ کئیے بیڑے دے لبے بیڑے دے پرچے پہی دے نسی کی تو پورے کریے کرائے نہیں دیتے ہیں اگلے چاٹ جاندے نے مالک سر تے آئے اندہ نے کرایا دے 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 سمجھیں گے جو کمائے ہی نہیں کچھ دے دیئے کتھو سمجھیں گے چوریاں نہیں کرنیا ڈکیٹیاں نہیں کرنیا تو کی کرنا سمجھیں گے انہ نے بیڑا روڑ دیتا جو کتے بلے سارے ساڑے سر تے باتے نے آپ نمیہ صاحب جا کے باہر بیڑے نیتے ہو ملک سترے سمجھیں گے ساڑا بیڑا روڑ دیتا ہے انہا نے اچھا یہ تو اس تقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں خان جی جام آئے گے ضرور جام آئے گے اسی شیر دیں آ لے گے ہیں بہت سے آپ شیر کے ساتھ ہیں آپ سمجھیں دے کہ شیر آئے گا تو آئے گا ضرور آئے گا پورے پرنے آ لائے گا ناظرین یہ وہ لوگوں کے خیالات تھے جو آج کے پروگرام میں ہم نے آپ تک پہنچائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں محمد رواشری صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور آئیں گے اور وہ آئیں گے تو ملک میں اس وقت جو مہنگائی کا طفاہ برپا ہے یہ تھم سکے گا یہ کم ہو سکے گا تو اس حوالے سے شہریوں کے جو خیالات تھے وہ آپ نے سنے اسی کے ساتھ اپنے میزبان آزم بادلہ کو اجازت دیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ کا میرا ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار